ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے بیلو نیٹورک کے بارے میں کیونکہ ان کی طرف سے کچھ بہت زبردست اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے لسٹنگ کے لوگ کے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر سوز سے زیادہ ایکچینجز پر لسٹ ہوں گے تو کیا ان کا دعویٰ سچ ہے اور کس کی ایکچینجز پر یہ لسٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جس بلوکچین پر ورک کرتا ہے جس بلوکچین پر رن کرتا ہے اس میں کچھ چینجز کیا گیا ہیں کچھ نئے فیچرز کو ایڈ کیا گیا ہے بہت ہی زبردست اپ ڈیشن ہو چکی ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ بلوکچین کیسے ورک کر رہی ہے ویسے تو یہ انویشن فیکٹری کے دورہ بنایا ہوا کوائن ہے تو بی ایف آئی سی کی بلوکچین پر ہی یہ رن کرتا ہے انویشن فیکٹری نے دو کوئن بنائے بی ایف آئی سی اور بی لاؤ نیٹورک تو اگر بی ایف آئی سی کی بات کر لیں تو آپ لوگوں نے سنو بھی ہو سکتا ہو آپ لوگ پاس بھی بی ایف آئی سی کا کوئن ہو اور بہت سارے لوگوں کو پروفٹ بھی دے چکا ہے بی ایف آئی سی کوئن لیکن وہیں اگر ہم بی ایف آئی سی کی طلعہ میں بی لاؤ نیٹورک کی بات کریں تو اس کی پاپرٹی بہت زیادہ ہے بہت کم سمجھ میں اس نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو ابھی تک کسی بھی کوئن نے نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت تیجی سے آگے گروہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اتنا ہی اچھا اپنے پوجہ کو مضبوط کر رہے ہیں اور اپنا بیس کو تیار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہے آئیپ کا نیا ورڈن آ چکا ہے تو اس میں کیا کیا چینجے سے ان سبھی کے بارے میں ہم لوگ اسی ویڈیو میں بات کریں گے اور کیا کیا نپڈیٹس آئی ہیں اس کو بھی کور کریں گے تو دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے نیوی دنے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور تبا لیجئے گا اور ویڈیو کو دوستو لاس تک ضرور دیکھیں گے اگر لاس تک دیکھتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں آسانی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ میں آ جائیں گے چھیک ہے تو آپ سے بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ابھی تک اپ کو اپنی اپڈیٹ نہیں کیا جو اس میں مائننگ کر رہے ہیں اسسے نیا ورزن آ چکا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک اس میں مائننگ کو اسٹارٹ نہیں کیا وہ مائننگ کو اسٹارٹ کر دیں کیونکہ ایسا پروجیکٹ ابھی تک جو بنا ہے اب بننے والا نہیں ہے کیونکہ بہت ہی سٹرانگ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے بٹ کوئن سے بھی زیادہ سٹرانگ پروجیکٹ ہے آپ یہ سمجھئے اگر یہ ہنڈر ایکچنجز پہ لسٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی پرائس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس اپورچنٹی کو مس بالکل بھی مات کریں کیونکہ ابھی آپ اس میں جو ہے اگر ریشٹیشن کرتے ہیں اور جو ہے آپ کسی ادر کو جو ہے اپنا لنک شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس میں دس کوئن دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ کو یہ فری میرے ریشٹیشن ہو رہا تھا لیکن اس وقت کچھ فیس لگتی ہے فیس کے بعد آپ کا ریشٹیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو دس کوئن سو کوئن ملتے ہیں اور پر ریفرل پر آپ کو دس کوئن ملتے ہیں تو اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اپنا لنک شیئر کر دیا تو آپ وہاں سے بھی کوئن ان کر سکتے ہیں اور سو کوئن کے بدلے میں آپ کو پانچ سو کوئن مل جاتے ہیں وہ کیسے ملتے ہیں کیونکہ سو کوئن جو آپ کو ملیں گے وہ سٹیک ہو جاتے ہیں اسٹیکنگ پہ لگ جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ پانچ سو کوئن کچھ سمائے کے بعد آپ کو ملیں گے اور ڈیلی ایک کوئن آپ کا آتا رہتا ہے انلاک ہوتا رہتا ہے چیگہ تو اس طریقے کا یہ پروسیس ہے اور سب پر اچھی بات ہے آپ کو ڈیلی چوبیس گھنٹے میں ایک بار آ کے مائننگ کرنا ہے یہاں پہ جو ہارڈ والا اپشن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کلک کرنا رہتا ہے ایک ساؤنڈ آتا ہے یہاں پہ دیکھیں دوستوں ایک ساؤنڈ ان کی طرف سے دیا گیا ہے اس طریقے سے یہ مائننگ اسٹارٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھ لیتا ہے ان کا والٹ کا اپشن ہے اب اپ کو اپ ڈیٹ کلیں تو اس ٹائپ کا جو ہے انٹر فیس آیاتا ہے یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایف آئی سی ہے بی ایل وی ہے یو ایس ڈی بی ہے یہ بی این بی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹیم پہ آیاتے ہیں یہاں پہ دوستوں آپ کی پوری ٹیم شو آیاتی ہے یہاں پہ ڈائریکٹ میمبر کتنے ہیں ان ڈائریکٹ کتنے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ شو آیاتی ہیں اب یہاں پہ اسٹیٹکس کا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اسٹیکنگ سو کوئین اسٹیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اور میکسیم ریوارڈ جو آپ کو ملتا ہے وہ پانچ سو بی ایل وی ٹوکن کا ملتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ویڈڑا ریوارڈ سے یہ ساری انفارمیشن ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں ایک ان کی طرف پہ آفر چلنا ہے تھائی لینڈ پرومو کا تو اس تھائی لینڈ پرومو آپ کیسے اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس اپورچنٹی کو جیت سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے کیا پڑے گا دوستوں گیٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں گیٹ لگ بی ایل وی ٹوکن سٹیک ان یور ڈائی لینڈ ریفرول اور کوالی فائی فور تھائی لینڈ ٹریپ تو تین لگ بی ایل وی ٹوکن کو آپ کو سٹیک کرنا ہے ویڈ ڈائی لینڈ ریفرول اگر آپ نے یہ ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیا تو آپ جو ہے تھائی لینڈ ٹریپ کے لیے کوالی فائی کر جائیں گے اگر آپ کر سکتے ہیں تو بلکل کریے گا آپ اپورچنیوٹی کو miss بلکل مت کریے گا تو آپ جان لیتے ہیں کہ ان کی نئی اپڈیٹ جو بلوکچین کو لے کے آئیے وہ کیا ہے کیسے ورک کرے گی اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو دوستوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہوں گے ان کی طرف سے ایک اپڈیٹ آئی ہے وہ ایک دن پہلے کی attention جہاں پہ دیکھیں attention بی لیو نیٹ ورک کمیونٹی اپگریڈڈ اپگریڈڈ اپڈیٹ 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 یعنی ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو پہلے جو بلوکچین تھی اس سے کہیں زیادہ یہ اور سٹرانگر ہو چکی سٹرانگر کیسے ہوگی انہوں نے کئی فیچر کو ایٹ کیا ہے we are excited to announce that بی لیو نیٹ ورک اپڈ is now live again after the significant بلوکچین live again after major بلوکچین اپڈیٹ اور ادھک انفارمیشن کے لیے دوستو ہم لوگ چلتے ہیں گوگل پہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کیسے پروسیجر ہے اس بلوکچین کا تو دوستو گوگل پہ بی ایف آئی سی سکین کر کے سرچ کرنا ہے ہم کو اور یہاں پہ جو سب سے اوپر ہے یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں یہاں پہ سارا بلوکچین کا بیورہ آیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایفریج بلوک ٹائم ٹو سیکنڈ کا ہے یعنی ان کی سپیڈ جو ہے اگر آپ کچھ بھی ٹیٹ کریں گے ٹانجیکشن کریں گے تو دو سیکنڈ لگیں گے آپ کا کام ہو جائے گا یہاں پہ ٹوٹل ٹانجیکشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا دیا ہوا ہے والیٹ ایڈریس اتنے اور ٹوٹل بلوکس کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ اتنے ہیں ٹھیک ہے پانچ لاکھ ترپن ازار پانچ سو انسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ٹانجیکشن یہاں پہ دی ہوئی ہیں دو سیکنڈ پہلے ساری ٹانجیکشن لگتار کانٹیلی چل رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹیک کال یہاں پہ اس کے بارے میں دیا ہوا ہے یہاں پہ سکسس کانٹیک کال اس کے بارے میں دیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس ٹریکر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ ڈیلی ٹانجیکشن یہاں پہ پچیس آزار ساتسو سائتیس ٹھیک ہے ڈیلی ٹانجیکشن یہاں پہ دی ہوئی ہیں یہ ستائیس انتیس اکتیس دو چار چھ آٹ یہ سارا گراف ان کی طرف سے بلوکشین کا دیا ہوا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پہلے کی بلوکشین کی طلعہ میں بہت زیادہ سٹرانگ ہو چکی اور جس کا جو ٹانجیکشن کی جو سپیڈ ہے وہ بھی کافی بہتر ہو چکی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی لیسٹنگ کو لے کے جو کی بہت زیادہ میجر ایمپورٹنٹ اپڈیٹ ہے لیسٹنگ کو لے کے ان کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کیوں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں چار گھنٹے پہلے کہ ان کی طرف سے نیوز آئی ہے اپڈیٹ آئی ہے بلوکن ان لیشنگ اکی ریپٹو لیسٹنگ اسٹرانگ یعنی کہ توفان ہے لیسٹنگ گیر اپ فور دی اپک ریپٹو لیسٹنگ ایکسٹر ویگنز ہسٹی ان میکنگ یعنی کہ ہسٹی بنا جانے جا رہے ہیں احتیاز بنانے جا رہے ہیں صحیح بات ہے کیوں احتیاز بنانے جا رہے ہیں کیوں ایسا یہ کمنٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوکن is going to list across 100 top crypto exchanges in 400 days دوستو ایک بار فیر سے سنیئے گا بلوکن is going to list across 100 top top crypto exchanges in 400 days یعنی کہ 100 top crypto exchanges 400 دنوں کے اندر اندر list ہونے کی امید ہے تو دوستو suppose کریں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم سبھی جن لوگوں نے اس میں جو ہے مائننگ کر کے کوئن کو ارن کیا اور جن لوگوں نے کوئن کو پرچیس کیا جس لوگوں 100 exchanges مانے رکھتا ہے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا project بننے والا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ نے اس opportunity کے ابھی بھی آپ کے پاس opportunity ہے ابھی بھی آپ کوئن کو earn کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو miss بلکل بھی مت کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو share کریں اور زیادہ سے زیادہ کوئن کریں اور زیادہ سے زیادہ کو purchase کریں یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو ایک نمبر کی اپ ڈیٹ آئی ہے بہت دوستو آپ کو یہ نیوز سن کے کیسا لگا مزہ آیا کی نہیں مزہ آیا جیسا آپ فیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ